موسیقی اور ایسی ہی شخصیت آج اس وقت ہمارے ساتھ ہے جو متھرہ جیسی دھارمک نگری سے نکلتا ہوا اور کئی راستوں کئی منزلوں کئی سفر کو تیہ کرتا ہوا ممبئی پہنچا اور ممبئی کے بعد میں اس نے دیش کے پتل پر اپنا نام لکھا ہے بہت ساری وداوں میں مہارک بھی آسیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن بہت ہی سجن اور جو بات قدمے میں لطف آتا ہے ان کے ساتھ میں وہ واقعی قابل تعریف ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں ہے شینات چطر ویدی جی ہو سکتا ہے لوگ شینات کی نام سے کم جانتے ہوں کیونکہ محبت میں لوگ انہیں احسن چطر ویدی کہتے ہیں اور جب بات احسن چطر ویدی جی کی آتی ہے تو پھر اپنے آپ میں بہت ساری آدھیں بہت ساری باتیں سامنے ہمارے آہی جاتی ہیں چطر ویدی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں مجھے یہ آپ کا بہت سواگت ہے کہ آپ نے ہم کو اس چھوٹی سے آدمی کو اس قابل سبیا کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ہم سے ہمارے من کی بات کرنے کا موقع ہے یہ بڑپن ہے آپ کا ویسے آپ کا ایک لمبا سفر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ دیش کی شنسکتی ساہیت کو دیکھتے ہوئے کلا کو جیتے ہوئے اور خاص طور سے مطورہ جیسی نگری سے آپ نکل کر ممبئی پہنچے اور جب ممبئی کی بات آتی تو مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کے بہت سنکھیک لوگ وہاں پر موجود ہیں اس سفر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں مطورہ سے ممبئی تک کے سفر کو اور وہاں پر اتر پردیش کی جو پردیش ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دمبئی ایک اس دیش کی ماں ہے اس کی آتما جو میں دمبئی کی جتنی تعریف کروں اتنا کم ہے کیونکہ وہاں انسان کے اندر انسانیت موجود ہے لوگ آپ اچھا دیکھتے ہیں کتنی بھی آپدہ ہوتی ہے بھی بھکتی ہوتی ہے کسی پر کچھ بھی آتا ہے بمبئی کسی چیز میں پیشے نہیں آتا ہے بمبئی پر اتنے آکرمل ہوتے ہیں تو اس دنے صبح اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بمبئی کے اندر آپ رہتے ہیں آپ کا پلوسی آپ کے پاس رہتا ہے آپ کے لئے سمپیتری میں آپ کے پاس آئے گا وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میرے بھیس مریت پلوسی کا پردہ مر جائے اس کی منٹلیٹی ایلگ ہوتی ہے اور آدمی میں جب شروع شروع میں بندہ گیا تھا تو بہت چھوٹی سے عمر تھی شاید اٹھارہ امی سال کی عمر میں بھی جب بندہ گیا تو میری طرح سے جتنے بھی لوگ بندہ گئے ہیں اٹھا پردیش سے نکل کے انہیں اپنا جیبن فٹکات سے شروع کی آئے ہیں سچ بات ہے بہت سوڑوں کہانی ایسا ہے میں اس میں کوئی ایک الگ آدمی نہیں ہوں ہزاروں آدمی ہوں مگر بندہی میں اس کی امانداری کا اس کی محمد کا اس کی لغن کا سچا امان دیا ہے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کوئی پڑھا پرانت کا آدمی میری ہاں آگے ہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں اچانک سوال آ رہے ہیں اور سوال اسی سے اوپگ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں جو دیش کے پتل پر جو آواز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی لوگوں ساتھ میں وہاں بھید بھاؤ ہے وہ یہ ہے کہ بچارے درتے ہیں وہاں پر لوگ یہ کہنے پر کہ یو پی کی لوگ تو بھائیہ کہلاتے ہیں یہ کہنے پر اچھا تم کہا کیوں تو یو پی کیوں کیا تو تھوڑا سا ہکارک بھری نظروں سے لوگ دیکھے جاتے ہیں کیا ایسا سچ ہے کیا اس بات میں دم ہے کیا اگر کسی ایشو کو جبرلستی پرلیٹی ساوز کرنے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہو میں آپ کو بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ پرشن پوچھا کیونکہ اس ویسے کے اوپر بہت سے نیتاوں نے بہت بیان بازی لگاتار ہوتی ہے بہت بیان بازی کی ہے مگر میں اس کا ایک دوسرا پہلی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بندی کلا اور سنسکرٹی کی بہت بڑا سنٹر ہے اور نگری ہے ایک فائنیشل نگری کے علاوہ جو بندی کی سنسکرٹی کی پہچان ہے وہ اگر سنسکرٹی کی پہچان میں بہت میجر بڑا یوگڈان آج اتھر پودیش والوں کا ہے جس بندی کے سرکہ موقع میں اتھر پودیش والوں کا یوگڈان وہاں ہو آج آپ دیکھئے چارٹر ایکاؤنٹنٹ انجینئرز بینکرز یہ سب اتھر پودیش نے یہاں ہی نہیں آپ بندی کی منسپل چلانے سے لے کر کے بسوں کے چلانے سے لے کر کے ڈیلی لائف جو ہوتی ہے یہ مہدبہ کہاں سے پیدا ہوا سیاست نہیں ان کی مذبوریوں پر کی جو نظر اپنی گستا کیا نظر آئیں جب ہم نے اتھر پودیش والوں نے جنہیں نے صرف کیونکہ اتھر پہلے ہم کو بندی کی کلچر سے بات کرنے سے پہلے یا بندی کی سنسکرٹی سے بات کرنے سے پہلے اپنے سنسکاروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے چھیک بات ہے ہمارا اتھر پودیش جس نے وشو کو ایک سنسکرٹی دی آپ بندی کی بات چھوڑیے کہ بندی میں یہ بات کیوں پیدا ہوئی بات ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے بات نکلے گی تو پھر دور اکتا لگ جائے گی یہ بات اتھر پودیش سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں یہ پردیش جس نے دنیا کو رام دیا کرشن دیا بدد دیا گنگا دی یمنا گنگا کی جہاں گاؤں میں بھی آدمی ملٹی بھاشا بولتا ہے آفتاپ کی تپش سے مگت بھنا گیا ایک گاؤں کا بدھا جہاں بولتا ہے آفتاپ کی تپش سے مگت یہ چار فارسی اردو عربی اور ہندوستانی کو ساتھ گوچ کی بھاشا میں بولتا ہے اتنی امیل دھروں ہیں اتنی امیل یہ سنسکرٹی کو ہم اتھر پردیش والوں نے اتھر پردیش سے اس کا کیا کیا آپ دیکھئے مہاراست میں ہیں یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ کہ غلطی پہلے ہماری بھی ہے ایسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کا خود احساس نہیں کروں گا اس کا مولیا کر نہیں کروں گا اور وہاں جا کر کے کچھ ایسے مجھ سے چیزیں ہوں گی جو میری مجبوری میں ہو یا کسی میں ہو پرائے گھر میں جس میں مجھے اتنا سمان دیا ہے سنسکرٹی دیا ہے مان دیا ہے کبھی اس طرح کا بھیدوا وہاں پیدا نہیں ہی ہوا لیکن یہ ساری باتیں مجھے ایسا لگتا اتنی اچھی اچھی باتیں اس دیش کا پردیش کا بودجیوی برگ کیا جانتا نہیں ہے کیا کیا سیاست اتنی اس قدر ہمارے پر حاوی ہو گئی ہے کہ ہم اس سب باتوں کو بھول گئے ہیں کیا کیونکہ اس کو لوگوں نے پروفیشن بنا دیا ہے اب یہ سیوہ کہا رہا دی ہے یہ سیاست آج کے وقت میں بلا کیا ہے صرف پروفیشن صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سماج کے وقاص کی کیا بات ہوتی ہے اور کس مدے سے بات ہوتی ہے آپ مجھ سے سوال کریئے اس مدے کو آپ ہی جواب دیئے مجھے پروشنے کے لئے تو کسی ساری اچھی باتیں ہیں آپ میں جب یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے بہت سے لوگ ہوں گی جو اس بات کو جانتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں یہ اس طریقے سے بٹا بٹا سماج نظر آتا ہے کھانچیں کھانچیں میں لوگ نظر آتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اتر پردیش میں اس وقت صوبے میں سیاسی محول شرم پر ہے بیانات آپ کے سامنے ہیں چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کا ذہن اس وقت کیا کہہ رہا ہے صوبے کی محول کو لے کر مجھے چنتہ ہو رہی ہے ہم بے مدے کی بات کرتے ہیں جب بھی اتر پردیش کی بات ہوتی ہے بولتے ہیں لائن اوڈر بہت برا ہے ارے بھائی ساپ آپ اس لائن اوڈر کی تہنے جائیے اتنا ہوا پردیش ہے کل دوشوں کے برابر ایک پردیش ہے آپ اس کی بوٹم لائن تو دیکھئے کہ کیا یہاں کا انسان فطرت سے ایسا ہے اتنی سانسکرٹک جہاں دھرون ہیں جہاں بچوں کو پالنے سے لے کر کہ سانسکار بھی ہو جاتے ہیں آج وہ سانسکاری بچے کیوں یہ سب کر رہے ہیں مگر ہم نے یہ نہیں پوچھا آپ میں آپ سے کہ کیا ہم نے ان کے لیے روجگار کے کوئی طریقے دیئے ہیں کیا ہم نے پردیش میں کچھ ایسی بیوستان کیے جسے پردیش کا یوت اتنا سواگو نام محسوس کر سکے یہ حکومتی آئی یہ کرتی کیا رہتی ہے پانچ پانچ سال بی بی سال یہ اٹھ گئے وہ آگئے وہ اٹھ گئے یہ آگئے تمام وکاس کی بات ہے یہ یوجنہ یہ شہری آواز یہ چیک اور یہ پینشن یہ کیا چل گا ہے سب جو آدمی بھرنگے خواب دیکھتے ہیں ان کا کوئی خواب پورا نہیں ہوتا ہے آپ روپ کا آکرشن پیار نہیں ہوتا ہے روپ کا آکرشن پیار نہیں ہوتا ہے سترنگی سپنا ساکا نہیں ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جیون کے دردہ میں انبہاہی سادکہ شرنگا نہیں ہوتا ہے یہ بات جو آپ نے کہی ہے واقعی یہ دل میں اتر گئی ہے اس کا ایکسپنیشن ضرور ہم چاہیں گے کہ اس کو سیاست سے کیسے جڑا جائے یا اس کو اتر پنش کے حالات سے کیسے جڑا جائے ویلکم بیک میں ہوں آپ کے ساتھ منیش باشفی اور خاص ملاقات میں بات آج ہم کر رہے ہیں شویناس چطر ویدی جی سے یعنی کہ محبت میں ہم انہیں صرف اور صرف ایسن چطر ویدی ہی کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جی تو ایسن ہی کہتے ہیں محبت میں اور یہ شارٹ فارم ہو گیا خیر محبت کی باتیں دلوں کی باتیں مجھے لگتا ہے یہ تو محسوس کی جاتے ہیں شاید وہ بھی نہ کہتے ہوں اتنا بھی نہ کہتے ہوں بس دل سے دل کے تار جڑے اور بات کر لی یہ بھی ہو سکتا ہے تو جو بات آپ نے کہی کہ انبیائی صادقہ کا شنگار نہیں ہوتا یہ بات 38 سے لکے راست تک بلکل لاغو ہوتی ہے لیکن ٹوٹس ہی گئی ہے جب آپ بتائیں یہ تو صحیح اس کا ایکسپلینیشن کیسے یو پی کے سندر میں یو پی کے سندر میں مجھے اس لیے بہت مزہ آتا ہے جب میں ٹی وی کھلتا ہوں اب دیکھنا بند کر دیا ہے جس پانٹی کو دیکھو بلتے ہیں میں وکاس کروں گا میں وکاس کروں گا جیسے میں نے آپ سے بولا پندیت لوگ بولتے ہیں کہ یہ کچھ مت کرو صرف دھرمی دھرم کرو تو نوپش ملے گا تو میں پوچھ بہتا پندی جی وہ نوپش ہے کس چڑیا کا دام وہ تو بتا دے کہ جس کے لیے میں پوری زندگی تحب کروں وہ ہے کیا ایسے بھئیاء تم جو یہ ٹی وی کا اتنا وقت بگا رہے ہو لوگوں کا وقت بگا رہے ہو تو یہ تو بتائیے کہ وکاس آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پردیش کا وکاس کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے جنڈھن کھاتا کھلا دیا تو پرکت پردیش کا وکاس ہو جائے گا کہ آپ یہ سوچتے ہیں آپ نے گریبوں کو کھانے کا کھلا دیا تو وکاس ہو جائے گا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے چند سلکیں بنا دی یا چند ہائی ویز بنا دیئے اس سے وکاس ہو جائے گا آپ کے وکاس کا موڈل کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے وکاس کا اپجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ میرے پردیش کا جو جو جوان اس پردیش میں بشواس کرتا ہے اس سنسکرتی میں بشواس کرتا ہے یہاں کے اسکولوں میں پڑھتا ہے یہاں بڑا ہوتا ہے اس کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں روج گار ملے میں اپنے گھر کی روٹی چلا ہوں ہم ماں باپ کے ساتھ رہا ہوں اس کے وکاس کے اتھان کے لیے آپ بھیک اور وکاس میں انتر نہیں کرنا جانتے کیا آپ نے ذکر کیا جندھن کا اس کو تو لے کے پوری پوری سیاست پلٹی ہوئی ہے نوٹ بندی کو لے کر پوری پوری سیاست پلٹی ہوئی ہے دیش بہت اچھا ہو جائے گا یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اس کے لیے باقیادہ آنکھڑے دیے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وکاس کا موڈل کیا ہوتا ہے میں آپ کو دو ایک چائنہ کا وکاس کا موڈل ایک انڈیا کے وکاس کا موڈل بتاتا ہوں میں نے اتھا پردیش کے دس اچھے لڑکے انٹرپینئر کوئی سو کروڑ کا ادیوگ لگانا چاہتے ہیں ہے اور یہ میں آپ کو بہت اہم بیسک بات بتا رہا ہوں فردامنٹل جو ایک چھوٹی سی انپڑ آدمی کے بھی دباق میں آ جائے گی اگر وہ سو کروڑ کا ادیوگ لگاتے چاہتے ہیں وہ ٹیکنکلی بہت کونپیٹنٹ ہیں ان کے انڈر سب کوالیفکیشن ہیں مگر جب وہ دیوگ لگانے جائیں گے تو ان کو جو سو کروڑ روپیہ لاکے اس میں لگانا پڑے گا اس کی قیمت ان کو ایک سو بیس کروڑ روپے پڑے گی کیونکہ وہ بیس کروڑ روپے اس کو وہ سو کروڑ حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے پڑیں گے تو وہ ایک سو بیس کروڑ روپے میں وہ پروڑیکٹ لگائے گا اور وہ پروڑیکٹ اگر بیسا ہی پروڑیکٹ کوئی اسٹیبلش یہ جو پچاس ساٹھ بڑے ادیوگ پتی دیش نے کرویٹ کیا ہے اگر وہ چھ ادیوگ پتیوں میں سے کوئی ادیوگ لگاتا ہے تو اس کو وہ ایک سو بیس کروڑ روپے سو روپے کے پریمیم پے مطلب بارہ کروڑ روپے میں ایک سو بیس کروڑ روپیاں ملے گا اور وہ بارہ کروڑ روپے میں اگر بارہ کروڑ پروفٹ کرتا ہے تو اس کا سو پرزنٹ ہوگا اور یہ دریب ایک سو بیس کروڑ روپے میں اگر پندرہ کروڑ بھی پروفٹ کرتا ہے تو اس کا پندرہ پیسے پیسہ ہوگا کیا زندگی میں آپ کا بیٹا کبھی کچھ ون اس ٹو پونٹی کے ہندی کیپ کو لے کر کے وہ ادیوگ لگا سکتا ہے یا اس میں سفر ہو سکتا ہے اب اس کی آپ دوسری سائٹ لیجئے گا وکاس کا موڈل وکاس کا موڈل یہ ہو کہ اگر آپ جیسے چینہ نے وکاس کیا کہ اس میں جتنے دوگ ہیں کار کھانے ہیں ان سے بولا آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ پروڈکشن کرو کار کھانوں میں بہت پروڈکشن ہوا آدمی کو ایمپلائمنٹ ملا ایک کسان جس کے دو بچے ہیں ان کو موکری ملی تو اس کو دس ہزار کی جگہ دیس ہزار روپے گھر کی آمندنی ہو گئی دیس ہزار کی آمندنی ہو گئی تو اس نے ٹیلیویزن مطلب وہ وکاس کا موڈل اور اس میں سے جو پروڈکٹ بنا اس کو سبسیدائز کیا گورگن نے پوری ورڈ مارکٹ میں لے کر کے ڈال دیا آج تصویر آتی ہے تو بھگوان کیا پھوٹو ہے تو چائنہ کا ماجہ ہے تو چائنہ کا لائٹر ہے تو چائنہ کا آفش باگی ہے تو چائنہ کی جو بھی پروڈکٹیں ان نے پورا چائنہ میں ڈال دیا مگر اس پروسیس میں انہوں نے اپنے گراس روپ سے لے کر کے اوپر تک جو وکاس تھا اس کا حصہ گریبوں میں دیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں حکمران ہیں جو ہمارے سرطہ میں بیٹھے ہوئے لکھے سمجھتے نہیں کیا اور کیا ان کے پاس نولیج نہیں ہے کیا پورتر پدیش کا وکاس تو سب سے پہلے ایک آپ کوئی ایسا موڈل تو بنائیے جس پردیش کا وکاس وہاں تینڈرٹ ہوئے جس سے کہ لوگوں کو ماس ایمپلائیمنٹ ملے وہ آپ کے وکاس کا فل آخری آدمی تک پردیش میں ملے اور اس سے جو آمدنے ہوکے وکاس ہوگا جو فصل پورے پردیش میں لہرہ گی تو شاید جتنی سمجھاں ہیں آپ نے مجھ سے پوچھیں ان کا میدان ہو جائے گا ہم کسی طرح سے کم نہیں ہیں ہمارے ہیں مدیاں ہیں پانی ہے ہم دنیا سے کنیکٹڈ ہیں سنٹرل میں رہتے ہیں پلین لینڈ ہے مجھے ایسی کونسی دنیا کی کمی ہے جو بھنبی میں ہیں اور وہ ہم کو اتر پردیش میں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تو یہ بھٹک رہا ہے میں ضرور آپ آپ کے پاس انبھاؤ کا سنسار آپ کا سمرد ہے اور ہم ضرور چاہیں گے آپ سیدھے جو اس سمجھ مدیاتہ اتر پردیش کا اس کو کچھ ایسا کوئی ایسی بات بتائیں جس کے چلتے وہ اپنے آنے کنڈیڈیٹس کو کن پیمانوں پر دیکھیں کن پیمانوں پر سوچیں اور جب وہ مجھدان کرے تو وہ کیا سوچ کر مجھدان کرے یہ سیدھے منچ آپ کے حوالے اور آپ سیدھے مدیاتہ سے مخاطب ہو کے یہ بات ضرور کہیں کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کہیں ہوں اور باتوں کو درشک سمجھ بھی رہا ہے لیکن ایلٹیمیٹلی جب وہ مجھدان جب وہ ای وی ایم کا بٹن دبائے گا تو کیا سوچ کہ وہ کیا ذہن میں رکھکتا وہ ای وی ایم کا بٹن دبائے بلکل لاسٹ مومنٹ اس لاسٹ مومنٹ کے حقیقت ہی پرتیاشی کا دلوں کا ستہ کا بھاگے و قسمت کا فیصلہ کرتا ہے جہاں تک سوچتا ہوں تو اس کو ڈیفرنٹ پروفیشنل انگل سے کہ اگر ایسنچوٹوویدی تم کو پوٹ دینا ہے مطلب جی بار تو یہ میری بہت بہنوں لیتھاتی ہے جو میں میرے زندگی میں تأثیہ بارہ بار کاسٹ کرتا ہوں دیش کے لیے اور پردیش کے لیے اور چونکہ اتنے بڑے بات کرنے کا تتھ بس یہ ہی ہے نشکرش یہ ہی ہے تو اگر اس کے اندر کہیں بھی لوگوں کے من میں کوئی سنشے یا اس طرح کے فیلنگ آگئی کہ میں کسی بیتے بیشیش کا پرچار کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو اپنی اپنی اپنین دے سکتے جی ٹھیک ہے میں آپ سے ہی کہتا ہوں گے ایسنچوٹویدی جب ووٹ کو کاسٹ کریں گے تو وہ اپنے ذہن میں کیا رکھیں گے اور میں اپنا ووست کاسٹ کروں گا تو میں کیا فیکٹر اپنے دماغ میں لینے کی کوشش کروں گا جس سے کہ میرا بوٹ ایفیکٹیو ہوگا یا نہیں یہ تو اللہ مالک ہے مگر اپنی طرف سے ایک عباددار پریاس صرف یہ نہیں کہ ماحل بنا ایسا بو پھلانے کے بوٹ ڈالنا ہے تو بوٹ تو میں ایسے بوٹ تو نہیں ڈالوں گا اس کے پہلے میں اپنا ادھین کروں گا اور میں اپنا ادھین کروں گا تو میں اپنا بوٹ کیسے ڈالوں گا دیکھیں مینجمنٹ کے فرس سٹیپ میں ہم کو ایک مہت اچھا چیز سکھائی گی وہ موزز اور جوشوہ کی کہانی موزز ایک تیر سے عطرہ پر اپنے انیوائیوں کو لکے گئے جوشوہ ان کا ششہ تھا تو وہ گئے اور اس کو پورا کرنے میں کئی برس بہت لمبا وقت لگا بہت لوگ اس میں مارے گئے بہت نقصان ہو گیا موزز تو مہوان تھے تو وہ لہوٹ کے آرے تھے جوشوہ نے بولا موزز آپ بہت اچھے دھرم گروہ ہیں بہت بڑی آپ پریشنگ کرتے ہیں بہت اچھے بھاشن کرتے ہیں بہت بھائیوں بہنوں کہتے ہیں بہت دنیا کو آپ پرلومن دیتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر آپ اچھے مہینجوں نہیں ہیں مجھے پرمیٹ کریے کہ میں لے گا ہوں لوگوں کو تو جب جوشوہ اس کو واپس لائے تو وہ کچھ ہی مہینوں میں واپس لیا اور سب سکوشل واپس آگے سب اچھا ہو گیا تو ایک پارٹی تو میرے لئے اس لئے اٹھ ہو سکتی ہے کہ اس کو موزز دلی میں سمال لے ہیں تو وہ نہیں اور کمپیل نہیں کریں گے یہ میرا مت ہے پھر میرے سامنے دوسرا آپشن جو ہے اچھے ایڈمینسٹر ہیں اچھے لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں میں یہ چاہنا چونکہ یہ پردیش کی سب سے بڑی سمشہ یوٹ ہے اور اس کا ایمپلائمنٹ ہے اور اس کا روجگار ہے اس کا وقت ہے تو کسی یوں لوگے کو یہ سمسکار اور جمعیداری ایک شرط کے ساتھ دی جائے کہ آپ کے وقاس کا موڈل ادھر ادھر کی باتیں کرے بغا آپ اپنے وقاس کا موڈل بتائیے اور یہ وچن دیجے کہ آپ کتنے لوگوں کو روجگار دیں گے ہمارے پردیش کے وقاس کے لئے آپ کیا کریں گے ہم کو یہ جھونٹے کہانی وادے سے کیا کریں گے اس کے چڑتر ننمار کے لئے کیا کریں گے اس کی جو سنسکرطی کے ساتھ ہم نے کھلوار کیا اس کے لئے کیا کریں گے اس کے نبیوں کے لئے ہم کیا کریں گے اس ہمارے پردیش کے لئے ہم پرد وشواز کے ساتھ کیا کریں گے اور اگر وہ اس پہ کھرا نہیں اترے تو آنے والی پیڑیاں اس کو اس کی سزا دے سکیں کیونکہ دو آدمی یہاں کا ہے نہیں اس کو کیا سزا دے جائیں گے آپ نے اپنے من کے بارے میں جو بات کہی اسی کے بارے میں میں بھی اس بات کہ رہا ہوں کہ لوگ کس آدھار پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں جس طرح سے آپ نے بھی بات کی لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کی جو سنسکرت دھروار ہے اس کو بچا کر رکھیں پریٹن کو بڑھا پائے جو روزگار دے پائے جو یہاں سنسکار ہے ان کو باہر پرچارت کر پائے اتر پردیش کو اتر پردیش دنیا بھر میں دکھا پائے درسل اتر پردیش ہے کیا اور جو ان میرا مط پوچھا اپنا وقت بجارا میں آپ کو اگر اس کا جواب نہیں دیتا تو نہیں مجھے آپ کا جواب ملا بھی اور آپ نے اپنا جس صاحب گوئی ساتھ پر بات رکھی ہے وہ ٹھیک بات ہے ایسا ہو بھی چاہیے اب آخر کار یہ جنتہ جناردن ہے اور صوبے میں سیاسی ماحول ہے جناردن سب کچھ جنتہ کے حوالے ہے اور یہ نینے آپ کو ہی کرنا ہے صرف اور صرف آپ کو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھی ہندگی کی بہت ضروری سیخ ہے بہت ضروری سیخ ہے بلندی چاہیے انسان کی فطرت میں پوشیدہ وہ انسان جس کی فطرت میں پروار کو بڑھاؤں اپنی شہر کو بڑھاؤں اپنی تیش کو بڑھاؤں اپنی لوگوں کو بڑھاؤں یہ بھارنا جیسے اندر نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے پہ تداخن اسے ہونی چاہیے وہ ہر یورپی عالم ہے بلندی چاہیے انسان کی فکرت میں پوشیدہ نگر سراہی سر جھکا کر کے بھارا کرتی ہے پیمان تو آپ بلندی دکھائیے مگر آپ سر جھکا کر کے لوگوں کی پیاز بجھائیے صرف بلندی دکھانے کے لیے یہاں مت آئیے بہت بڑی بات کہیے شینا چطور جی نے بلندی ہو لیکن سر جھکانے کی تمیز اور آپ کے اندر سنسکار بھی ہمیشہ بنے رہنا چاہیے چاہے آپ کتنی بلندیوں پر نہ پہنچ جائے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ ہم لگاتار آپ سے ملتے رہنگے آپ کو ملاتے بھی رہنگے کچھ شخصیتوں کے ساتھ میں فیلحال دیجئے اجازت